مدد پردیش کے لیے چلتے ہیں وہاں پر بھی عمومن ایسے ہی حالات ہیں اور وپن کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر خاد آ رہی ہے لیکن بلیک میلنگ ہو رہی ہے اس کی کالا بازاری ہو رہی ہے جس سے بھی کسانوں کو دو چار ہونا پڑ رہا ہے جہاں پر آپ کی موجود کی ہے وہاں کی اصلیت ہمیں دکھائیے بلکل بپنش دیکھئے جب میں ودیشہ پہنچا ودیشہ جو کی سنسدی شیطر ہے کیندری کرشی منتری شیورا سینگ چوہان کا جب یہاں پہنچا تو مجھے یہاں بہت سارے لوگ نظر آئے کچھ ماتائیں ہیں جو یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک اور تصویر دکھاتا ہوں یہاں پر جو خاد وطرن کیندر ہے اس کی یہاں آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ تصویر دکھاتا ہوں جو کی صاف یہاں پر لکھا گوا ہے کہ ڈی اے پی کا جو بیلنس ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب ٹوکن وطرن نہیں ہوں گے صاف یہاں پر اس طرح کی پرچین لگا دی لیکن کسانوں کو لگتا ہے کہ یہاں پر مل جائے گا لیکن یہاں پر صاف طور پر دیواروں پر لکھ دیا ہے لیکن اس کے بابجود بھی آپ اندر کی تصویر ہے یہ باہر جو کسان تو آپ کو دکھی رہے ہیں یہاں پر جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے خاد ملے گا لیکن اندر جو کسان ہے وہ بھی یہاں پر دکھیں گے دکھیں جب یہ پ سودان سین لو دین کو ٹوکن دیا گیا ہے اس طرح کے ٹوکن جو دیئے تھے دو دن دو دن ہو گئے دو دن سے پریسان ہو رہے ہیں کہ بولتے ہیں کہ مل جائے گا مل جائے گا اور کل بول رہے تھے کہ آپ کو تین وجہ تک مل جائے گا پھر بولے پانچ چار وجہ بولے کہ آپ چلے جائے کل مل جائے گا صبح آج آج تو بولے اسٹاک ہی ختم ہو گیا اور رات میں ان نے گیارہ وجہ تک پرچین نکالی اور ادھر دھتوریا پر بانٹ رہے ہیں فرجی میں فرجی بانٹ رہے ہیں کیون ہم کے شہ بجے بند ہو جاتی ہے سوسائٹی تو رات کو گیارہ بجے پرچین نکالی ہیں جو ہم لوگوں کو بول دیا کہ گھر چلے جاؤ آپ دوسری جادہ سوات رہے ہیں دوسری جادہ دے رہے ہیں تین دنہ ہوگا ہے پریشان بھاگل بنا رہے ہیں ہم تو بہت پریشان ہیں سر ہم تین دو سے آرہا ہے ٹوکن تک نہیں ملا کہتے ہیں مال ہی نہیں ہے مال ہی نہیں ہے اب کوتر بھی نہیں ملا بھی ہم کیوں ماتہ رہاں کا آپ کا پرشبہ ہم ہم پریشان ہیں ہم ہوگی کہت چاہیے میرا لے کب دو سال ہوگا یہ ایسی ڈینڈ ہو گا پتی بھی مر گا اب کون کھات لے میرے بیرے خار آ رہے گی مجھے کھات چاہیے آ جہا ہے تک جائے پڑے رہیں گے پھر کون لیا جو کھوکر ملا آئے اگے بہت پریسا نہیں آ رہی سر چلتے بھی نہیں بن رہا ہے مجھ سے بالکل تو بھی آیا ہوں دو تین دن سے بہت پریسا ہوں دیکھیں آپ کے کسان کتنے مشکل میں ہیں کسی کا پیٹ ٹوٹا ہے کسی کی طبیعت خراب ہے تب بھی خات لینے پہنچ رہے لیکن خات نہیں مل رہی آپ کے پاس لوٹنگ ایوپن اب راجیب رنجن کا رکھ کر لیتے ہیں راجیب آپ آپ نے سبھی کو سنا جو خات سینٹر سے